وی کے نیوز راستر کے نام بندرو جی کی نرمم ہتیا نے مجھے جھک جور کے رکھ دیا ہے اس کے بعد دوسرے دن بندرو جی کی بیٹی ڈاکٹر شردھا کا چینلز کو دیا ہوا میں نے وہ انٹریو دیکھا ایک ہندوستانی بیٹی اپنے پتا کی بھیانک موت پر اپنے اور اپنے پریوار کے دکھ اور آنسوں کو چھپا کر اپنے سورگے پتا کے ہتیارے ٹیرریز کو للکارتے ہوئے اپنے پتا کو کیا بے مثال شردھانجلی دے سکتی ہے اسے دیکھ کر گرو بھی ہوا تکلیف بھی ہوئی آنکھ سے آنسوں بھی چھلکے اور پورا شریر گصے سے دل ملایا بھی ڈاکٹر شردھا کے لیے آسان نہیں رہا ہوگا ایک رات پہلے پتا کی ہتیار کے بعد دوسری صبح دنیا کے سامنے اس کے بارے میں بات کرنا اس کے لیے بہت بڑا جگرہ چاہیے تپسیا چاہیے تکلیف برداشت کرنے کا مادہ چاہیے اور سب سے بڑی بات اس کے لیے سنسکار چاہیے دوستو اب اتحاس دھرانے کی کوشش کی جا رہی ہے آج سے تیس سال پہلے کشمیر میں جو ہوا اس کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے کشمیر کی بچی کچی مائنورٹیز کو چاہے وہ ہندو ہو سکھ ہو یا کوئی اور ہو کشمیر سے باہر نکال دیا چاہے پھر اب ایسا نہیں ہوگا اب ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے اکتیس سالوں سے جو لوگ کشمیری ہندووں کے ایکسوڈس کے بارے میں جھوٹ بولتے آ رہے ہیں ان کے پیچھے کا ستھے اور مقصد عام جنتہ کو دھیرے دھیرے سمجھ میں آنے لگا ہے قاتلوں اور نردیشوں میں کیا فرق ہے اس کا ستھے بھارتیوں کا ستھے چاہے وہ بھارتے ہندو ہو سکھ ہو مسلمان ہو یا عیسائی ہو آج انٹرنیٹ ہے سوشل میڈیا دوارا لوگوں تک پہنچنے کے لیے نہ جانے کتنے سادھن ہے اس لئے آج اگر ہم چھوک گئے تو یہ پرابلم ہمارے گھروں تک پہنچ جائے یہ نہ سوچنا کی سمجھ سے بہت دور کشمیر میں ہیں یا لڈاک میں ہیں یا جمہوں کی آس پاس میں ہیں یا پھر یہ پرابلم تو کشمیر کا ہے یا کشمیریوں کا ہے نہیں آج کی ڈیٹ میں یہ ہمارا پرابلم ہے آپ کا پرابلم ہے میرا پرابلم ہے سکیورٹی فورسے ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں اور کرتی رہیں گی چیورٹی فورسے ہیں ہمارے سکتے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ساہبوں پر اپنے ہمارے ساہبوں میں اور ایک ہمارے ہداہ مجھے ایسی ترینیو علیہ ساہمین ہمارے ہمارے کی ترینیو کے بارے مجھے مجھے کشمیر ہمارے ہمارے ریپس of our mothers and sisters and the final exodus of four left کشمیری ہندوز in 1990 میں آپ کو بھڑکا نہیں رہا ہوں نہیں میں آپ کو بھڑکا رہا ہوں کیونکہ جب ہم گلام تھے اور بھڑکے نہ ہوتے تو آج شاید ہم آزاد بھارت میں سانس نہ لے رہے ہوتے اس لئے پلیز بھڑکیے ایک بات دوبارہ دہرہ دوں اس بار یہ صرف چند کشمیری ہندو اور ان کے لئے سالوں سے ایک گھسے ہوئے ریکارڈ کی طرح گلا پھاڑ پھاڑ کر چلدانے والے اشوک پندیت سوشیل کال عادت راج کال اور اگنی شکھر یا ہمارے ساتھ سہان اگھوتی کرنے والے کچھ اور بھارتیوں کی پرابلم نہیں ہیں آج یہ ایک سو تیس کروڑ دیشواسیوں کی پرابلم ہے اس لئے جگائیے اپنے اندر کے زمیر کو اندر کے بھارتیوں کو اور اٹھائیے آواز کشمیر میں ٹرریس کے ہاتھوں مارے جانے والے ہر ہندوستانی کے لئے چاہے وہ کشمیری ہندو ہو بیہار سے کشمیر آیا روزی کمانے والا ایک گول گپے بیچنے والا ہو ایک سکول کی سکھ مہیلا پرنسپل ہو پولیس کی وردی میں ایک نوجوان مسلم پولیس آفیسر ہو یا بھارتی سہنا کا ایک بہادر سپائی ہو اٹھائیے آواز ان کے لئے اور بولیے میرے ساتھ جہند یہ ہے ڈریم میڈیا نیٹ ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا پہلا 24x7 ڈیجیٹل نیوز چانل وی کے نیوز راشتر کے نام